الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبی اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناصر تکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منہا زوجہا و بس منہما لیجان تسیرم و لساء و تکل اللہ اللذی تساءلون بہی والارخان ان اللہ کا نعنی کم رقیبا صلق اللہ رضی فرمایا اے لوگو اپنے رفض سے ڈرو اس نے تمہیں ایک جان سے پہلا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیئے اور اللہ تعالی سے ڈرو جس کے نام پر مانتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بشک اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو یقولو مستفاد المؤمنو معلی تقوہ اللہ تعالی خیرن لہو من روجتی من روجت صالحة ان امرہا اطاعتو و ان نرہا سرتو و ان اکساما الیہی ابرتو و ان غاب عنہا لصحتو في نفسها و مالهی اوکم آقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایہ بن ماجہ رتب حریرہ سی روایت ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کے بعد جو سب سے بہترین انسان کے لئے ہے وہ اس کے اچھی بیوی ہے جو اس کے حکم کی اطاعت کرتی ہے اور جب وہ اس کی طرف جہتا ہے تو وہ اسے خوش کرتی ہے اور اگر خواہن اسے خوش کہنے کی تاقید کرتا ہے تو وہ اسے پورا کرتی ہے اور اس کی آدم موجودگی میں اپنے عصمت اور اس کے مارتی کی فارد کرتی ہے محترم دوست و بزرگو بھائیو سلام علیکم و رحمت اللہ اپنی شاہ سمیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کے بعد جو آدمی اللہ کا اسے ٹکتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے باقش لئے جو سب سے بہترین چیز ہے مطاع ہے دنیا میں وہ اس کی اچھی بیوی ہے کہ وہ اس کی اطاع کرتی ہے اور جب وہ اسے دیکھتا ہے اسے خوش کرتی ہے اور اس کی آدم موجودگی میں یعنی اگر وہ باہر چلا جائے تو اس کے مار اور جسمت کی فارد کرتی ہے محترم دوست و بزرگو بھائیو آج کل رشتہ کے انتخاب کا مسئلہ بہت اہم ہے یعنی بچی بچے کے لئے مناسب رشتہ کا انتخاب ایک اہم مسئلہ ہے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کیونکہ انہیں اچھے رشتے نہیں ملتے اور باہر لوگوں نے اس کے بارے میں ایک منظم کاروبار بنا رکھا ہے وہ لوگ جو کہ انہیں اچھے لوگ بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں بعض لوگ جو ہم میڈیا پر تشہیر کرتے ہیں کہ ہم بھئی رشتے کروانے کا کام کرتے ہیں مگر انہوں نے اس طرح وہ ایک فراد باری کرتے ہیں کہ ایک ہی خاتون رکھی ہوتی ہے اسی پر دکھاتے ہیں اسے سے بھی رشتہ تیع کر کے اپنی فیس کی رکھ سکا لیتے ہیں اور باہر لوگوں کا طریقہ وعادات یہ ہے کہ وہ رشتہ تو کروا جاتے ہیں رخصتی بھی ہو جاتی ہے مگر وہ ہم جو خاتون ہے وہ تیع شدہ منصوبے کا تحت تیع شدہ منصوبے کا تحت کچھ عرصہ کے بعد ایک افتہ ای ماہ کے بعد خانون کا تمام جو روپیہ سونا ورنے کا رفوچ کرنے جاتی ہیں وہ یہ کاروبار بنات کا ہے وہ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں رشتہ آسمانوں پر بنتے ہیں خوصت ان کے بعد صحیح ہو مگر میں یہاں گزارش یہ کروں گا ایک مسلمان ہونے کے ناتے انسان کے لئے مومن کے لئے مسلمان کے لئے رشتہ کے انتخاب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے یعنی وہ طریقہ جو کہ اسے اس کی اسلامی نکتہ الگر سے کون سے ایسا طریقہ اور آستہ ہو جس سے وہ اپنے لئے یا وہاں گئے اپنے بچی بچی کے لئے بہترین طرح اتخاب کا سکیں ان کا مسئلہ ہر ہو سکے اللہ تعالیٰ قرآن پر بھی انشاءات سماتے ہیں خدرونی اس تجیب لکم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو زندگی کے ہر مسئلہ میں دعا ایک مومن کا بہترین ہتھیار ہے بہترین مددگار چیز ہے کب اپنے کسی بھی بسئلہ میں پریشان ہو اور اللہ تحرم جو کرے اس میں استخابہ بھی ہے تو سلاة حاجت بھی ہے یعنی یہ بہترین چیز ہے بہترین راستہ ہے کہ مسلمان آدمی یعنی دور کا تنماز صلات حاجت پڑے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ باری تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے وہ یہ اچھا رشتہ مل جائے یا اگر کہیں پہلے سے کوئی بارتی چند رہی ہے رشتہ کے بارے میں تو وہ اس بارے میں استخارہ کرے کہ باری تعالیٰ اگر یہ رشتہ میرے لیے اچھا ہے یا میرے بچی بچی کے لیے رشتہ اچھا ہے تو آپ جو ہے اپنی رحمت سے میرے دل کو اچھی بات کی طرف متوجہ فرما دیئے تاکہ میں آئندہ پریشانی سے بچ سکا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ملد فرمائیں گے اس کا دل کسی ایک چیس طرح ٹک جائے گا کہ میں اشتہ کروں یا نہ کروں اس مسئول استخارہ بھی ہے اور دعا بھی ہیں صلح حالت بھی ہیں جب آدمی مخرسانہ طور پر اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ملد فرمائیں گے اس میں ایک بات ہے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہم بھائی تمہارے لئے استخارہ کر کے تو تمہیں یہ بتائیں گے بھائی یہ تمہارے لئے یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے تو ان بشرا یہ بہت غلط ہے استخارہ آپ بھی خود کہہ سکتا ہے کیونکہ بہت بشکر بات نہیں ہے بہت یہ کوئی پریشان کو چیز نہیں ہے کہ لوگوں نے آن لائن استخارہ کرنے کے ایک ایبرٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے استخارہ کروائیں ہم استخارہ کرتے ہیں تو یعنی یہ سادہ سی چیز ہے معمولی چیز ہے کہ آپ اسے اللہ سے دعا کر لے جس کا مسئلہ ہے جو آدمی جس بارے پریشان ہے اسی کی طرف اللہ کے لئے متوجہ ہوگی اور یہ کاروباری قسم میں کاروباری قسم میں لوگ ہیں جس زخارہ کروانے کا کام کرتے ہیں فیس لیتے ہیں ان سے مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ خود ہی ان لوگ کر کے دو رکعت نماز صلی اللہ حال ادا کریں اللہ سے دعا مانگے باہت اللہ میرے یہ مسئلہ حل سرمائیں تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے بہت اللہ کے دارشات ہیں جو میں نے از کی ہیں رشتہ کے بارے مسئلہ مشورہ کریں اس کے بارے میں گور خوز کریں تحقیل کریں بچہ کچی اس طرح کا ہے اس کے اخلاق اس طرح کے ہیں تو اس کے بارے یہ ہے کہ استحارہ کریں اس کے بارے جو ہے اپنی بارے کو جو پکا کر لیں انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی اور بہتری ہوگی اللہ کا دعا مجھولہ آپ کو اچھی عمال کریں بتوفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر سمائے اور مہلینہ انہوں نے لکھا رہا مجھولی